اسلام علیکم جی آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے ہاں جی سو آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ایک آنس سا ریویو ہے and it is about میبلین کی سوپر سٹیٹ 24 آر فل کوریج فاؤنڈیشن and I am pretty much sure کہ آپ نے اس کے بارے میں سننا ہوگا کیونکہ کافی سارے انفلونسرز، بلوگرز اور باقی جو یوٹیوب بلوگرز ہیں اور باقی پلیٹفارمز کے جو انفلونسرز ہیں وہ بھی اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ میں نے کافی دفعہ جو get ready with me والی ویڈیوز ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ جو short ویڈیوز ہوتی ہیں میک اوبر کی اسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ کافی لوگ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ مجھے بائی کیوئے کم سے کم بھی تین چار مہینے ہوگا ہے مجھے اتنا لیٹ اس کی ریویو کا اس لیے ہوا کیونکہ ابھی بیچ میں شادی کے ایونٹ تھا میری قزن کی شادی تھی تو میں نے سو سا تھا صحیح سے یوز کروں گی اس کو پھر آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گی اور سارے ہی ایونٹ پر میں نے یہی والے فاؤنڈیشن یوز کی ہے اب میں آپ کو صحیح ریویو دے سکتی ہوں کیونکہ مجھے خود بھی آئیڈیا ہو گیا اس کا اصلا باقی ریٹیلز آپ کو بتا جاتی ہوں کہ کہاں سے بائی کی تھی پرائیس کیا تھے شیڈ وغیرہ کیا ہے تو یہ بائی کی تھی میں نے بیک گیلری سے اور یہ بلکل بھی سپانسر نہیں ہے میں نے خود بائی کی تھی اور اگر میں آپ کو اس کے پرائیس کا بتا ہوں تو اس کے اوریجنل پرائیس سکسٹین ہنڈرڈ تک ہوتا ہے لیکن مجھے یہ مل گئی تھی تھاؤزن روپیس کی ہے کیونکہ کوئی میگا سیل لگی ہوئی تھی شاید کلیرین سیل تھی ہے پھر تو آپ کو بس نظر رکھنی ہوگی کہیں نہ کہیں سیل لگی ہوتی ہے اصلا باقی اس کا شیڈ ہے ون ٹوئنٹی کلاسک آئیوری اور اگر اس کے علاوہ اور ٹوئسٹڈ ویب سائٹس بتاؤں تو یہ آپ کو مل جائے گی ویگاز.pk سے بیک گیلری ہو گیا باقی ناہید الفتہ ہے یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو شیڈز کا مسئلہ ہونا آپ کو خود جا کے چوز کرنی ہو تو جو بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں وہاں بھی آرام سے مل جائے گی امتیاز میں انفیکٹ آویلیبل ہے اور جو کراچھ کے جو بڑے مال ہیں جیسے ڈالمن ہیں لکھی ون ہیں وہاں پر بھی اس کے سٹیشنز لگے ہوتے ہیں تو آپ جا کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں پرائیس سوڑے سے وہاں پر زیادہ ہوتا ہے ایڈونٹ نوو وائی بٹ ویب سائٹ بھی آپ کو ہمیشہ پرائیس کم ملتا ہے اچھا باقی پروڈکٹ کا اوورال لک آپ دیکھ چکے ہیں اس کا جو کیپ ہے وہ پلاسٹک کا ہے وائٹ کلر کا باقی بوٹل اس کی گلاس کیا بلکل فٹ می والا یہ سٹرکچر ہے جیسے اس کی بوٹل ہوتی ہے اچھا باقی اگر آپ فٹ می یوز کرتے ہیں تو اس کا اور یہ شیڈ شاید سیم ہو لیکن وہ والے فٹ می اتنی زیادہ آکسیڈائز نہیں ہوتی تھی لیکن یہ جو سوپر سٹی فاؤنڈیشن ہے یہ تھوڑا ڈارکر شیڈ میں آکسیڈائز ہو جاتی ہے تو اگر وہ پھر بھی یوز کرنا یہی چاہتے ہیں تو ان کو میں ریکیمنٹ کروں گی کہ آپ لوگ دھیڑ سارا موسٹرائزر لگاؤ اور اچھا خاصا اپنے فیس پہ فیس آئل یا پھر جو آپ کے سرمز ہوتے ہیں اس کو اپلائے کریں اس کے بعد اس کو لگائیے گا کیونکہ اس سے ورن آپ کو یہ ہوگا آپ کی فیس بہت ڈرائی فیل ہوگا اگر آپ خالی اس کو لگاؤ گے کیونکہ تھوڑی میٹ فاؤنڈیشن نہیں ہے اچھا اگر میں کوریج کی بات کروں تو میں نے اشاری کے ایونٹس پہ یوز کیا تھا اور مور دن سکس آرز تک میں نے یہ لگائی تھی اور اس کو لگانے کا جو فرسٹ امپریشن تھا وہ میرا یہی تھا کہ بہت تھوڑی سی کونٹیٹی میں میرا اچھا خاصا فیس کور ہو رہا تھا اور ایک ہی اپلیکیشن میں یعنی کہ صرف ایک ہی بار میں نے اپلائی کیا تھا بس ایک جگہ ڈیب کیا تھا اور میں اس کے کوریج دیکھ کے حیران رہ گئی تھی I'm not even kidding واقعی اس کے کوریج امیزنگ ہے I mean after Krylon کی پینٹ سٹیک سب سچی کوریج مجھے اسی ہی کی لگی ہے اور کیونکہ میری کومبینیشن ٹو آئیلی سکین ہے تو میرے فیس پہ جس طرح سے یہ سیٹ ہو رہی تھی مجھے بہت زبردست لگ رہی تھی یعنی کہ کافی شیر سی اور میٹی فائی سے لکا رہی تھی even I can't even explain right now مطلب بہت اچھا لگتا ہے یہ فیس پہ اسپیشلی جن کے آئیلی یا کومبینیشن سکین ہوتی ہے اور اس کی کوریج کو تھوڑا اور اچھا کرنے کے لیے اور فیس پہ تھوڑا زیادہ سٹے کرانے کے لیے میں نے اس فائنڈیشن کو تھوڑا بلڈ اپ کیا تھا یعنی کہ دو بار مرج کرتے ہوئے لگایا تھا اور مزدی کی بات میں نے کنسیلر بھی یوز نہیں کیا تھا پھر بھی اس کی کوریج اتنی اچھی دی کہ فیس پہ ایک بھی بلمش یا پھر جو سپوٹ وغیرہ تھے وہ نہیں دکھ رہے تھے اچھا اس کے علاوہ اس کو میں نے جب لگایا تھا شادی میں جانے سے پہلے تو اس کو لگانے کے بعد میں گھر بھی آگئی تقریبا سات گھنٹے ہوئے ہوں گے لیکن آئیم نوٹ کڈنگ یہ فاؤنڈیشن اتنی سی بھی نہیں ہیلی ون پرسنٹ بھی کہیں سے خراب نہیں ہوئی آئی وز سو شاکٹ کیونکہ میں نے کوئی فکسنگ سپری یا جو میک اپ سیٹنگ سپری ہوتے ہیں وہ میرے پاس ہیں انہی دوزائریں میں نے یوز بھی نہیں کیا تھے وہ لیکن پھر بھی یہ فاؤنڈیشن بلکل نہیں ہیلی جب تک میں نے آکے اس کو میسیلر وارٹر سے ریمووو نہیں کیا ہے اچھا جی so now it's time for sweats اور میں آپ کو تھوڑا سا میتھرڈ بتا رہی ہوں کہ میں نے کس طرح سے یوز کی تھی جو کہ یہ فاؤنڈیشن ٹرانسفر پروف ہو گئی تھی بینہ سیٹنگ سپری کے سو سب سے پہلے آپ کو اس کو سویش دکھا جاتی ہوں میں یہ اس طرح سے کچھ پمپ ہے اس کا اوپر سے فاؤنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کنسیسٹنسی آپ دیکھ لو نہ بہت رنی ہے نہ بہت تھک ہے تو کافی اچھے سے بلند ہوتی ہے اچھا میں یہاں پر ٹیپ لگا رہی ہوں رسٹ پہ تاکہ آپ کو صحیح کلیر ڈیفرنس نظر آئے کہ یہ فاؤنڈیشن کیسی یہ شیئیڈ کیسا ہے تو ٹیپ لگا کے میں نے یہاں پر دیکھے فاؤنڈیشن لگا لیے اب میں اس کو برش سے بلند کر رہی ہوں اگر آپ نے برش کی ویڈیوز نہیں دیکھیا تو پلیز گو وچھ اٹ آپ کے لئے بہت ہیلفول ہوگی اچھا تو یہاں پر اس کو بلند کر لیا ہے میں نے آپ میں یوز کیا کر رہی ہوں یہ دیکھنے والی چیز ہے میں نے تھوڑا سا لیٹ ڈسکور کیا اس چیز کو ورنہ سبھی لوگ یوز کر رہے ہوتا ہیں لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے تو اس لئے آپ سے ابھی شیئر کر رہی ہوں اچھا تو میں نے یوز کیا تھا یہ بیکنگ پاؤڈر یا پھر آپ اس کو سیٹنگ پاؤڈر بھی کہ سکتے ہیں ٹرانسلوسنٹ پاؤڈر بھی کہ سکتے ہیں اچھا تو یہ بہت ہی افورڈیبل سا لوس پاؤڈر ہے ایٹرم اس نام اس برینڈ کا اور شیڈ میرے پاس تھا یہ 05 اچھا آپ کو آرام سے یہ تین سو روپر تک کا مل جائے گا میں نے بھی لوکل مارکٹ سبائے کیا تھا آپ کے بھی جو گھر پہ نیر بھائی کاسمیٹک شاپ ہوگی وہاں سے آپ مل جائے گا یہ اچھا تو آپ کو کرنا ہے یہ کہ آپ کو برش یا پف جو بھی بہتر لگے اس سے آپ نے ہی تھوڑا سا لوس پاؤڈر لینا ہے اور اس سے اپنے فیس کو سیٹ کرنا ہے اپنی لیکوڈ فاؤڈیشن لگانے کے بعد سمجھیں یہ ایک فاؤڈیشن کو لوگ کرنے کا طریقہ ہے اچھا میرا جو مین ایشو ہوتا ہے میں کیونکہ ہستی بہت زیادہ ہوں تو میرے لافنگ لائنز بن جاتی ہیں فاؤڈیشن لگانے کے کچھ گھنٹے بعد تو میں اس کو یہاں پہ ضرور اچھی خاصی اماؤنٹ لگا کے سیٹ کرتی ہوں باگے ڈاک سیکلز پہ کیونکہ ڈاک سیکلز کچھ ٹائم بعد پر گریے لگنے لگ جاتے ہیں اور تھوڑا سے جو ہمارا ہائیلائٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ فور ہیڈ کا بیچ کا حصہ اور جو چیگ بونز ہوتی ہیں اس کو اپ لفٹ رکھنے کے لیے تو یہ ہے ورنہا پورے فیس بھی اس کو ہلکا ہلکا لگا سکتے ہیں اس سے آپ کی فاؤڈیشن بہت بہترین لگتی ہے ابھی دیکھیں میں آپ کو رسپے تھوڑا سے کر کے دکھا دیا ہے اب میں یہاں پہ آپ کے سامنے ہی ٹیپ ریموف کر رہی ہوں اور آپ کو بھی بلکل سامنے ہی وارٹر پروف ٹیسٹ بھی کر کے دکھا رہی ہوں یہ میرے پاس سپری ہے اور آپ کو رسپے یہاں پہ کیا ہے اور اپنے ہاتھ سے میں اس کو ہٹا رہی ہوں رب کر رہی ہوں ریموف کر رہی ہوں لیکن نہیں ہل رہی ہے بلکل ٹرانسپر پروف ہو جاتی ہے اس سے فاؤڈیشن میں نے کوئی فکسنگ سپری یوز نہیں کیا کچھ نہیں یوز کیا دیکھ لیں اپنا ہاتھ پہ لگ رہی ہے نامہ سے فاؤڈیشن ریموف ہو رہی ہے میں نے ٹیپ اس لیے لگایا تھا تاکہ ہلکی سی بھی لائن سے بھی کروس ہو تو آپ کو فورا نظر آجائے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ہٹ رہی ہے سو یس یہ تھا لگانے کا پروسیزر جس سے آپ کی فاؤڈیشن بہت اچھی لگی رہے گی شیڈز پلیز دھیان سے چوز کیجئے گا شیڈز آگے پیچھے ہوتے ہیں تو فاؤڈیشن بھی بری لگتی ہے باقی اس کے علاوہ آپ کو ای تنگ میں نے سائر سی سے کلیر کر دی ہیں پھر بھی کچھ مس ہو گیا یا مجھ سے تو آپ کومنٹ کر دینا یا پھر مجھے انسٹرگرام پہ آپ لوگ ڈیم کر سکتے ہیں and until my next video اللہ حافظ آپ سب اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا بائی بائی